ہائی ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں دوستو مجھے آسا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے خضور کے بارے میں دوستو جس کو انگریجی میں ڈیٹس کہتے ہیں دوستو ہم بات کریں گے خضور کے کمپوزیسن کے بارے میں کی خضور میں کیا کیا پائے جاتا ہے اور ہم بات کریں گے اس کے خائنے کے فائدے کے بارے میں اور ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ پیٹ کے بارے میں دوستو پوری جانکاری کے لیے ہمارے ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے وہیں پہ دوستو ہم بات کرلیتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں اس کے کنٹین کے بارے میں کی خضور میں کیا کیا پائے جاتا ہے دوستو اس میں کاربو ہیٹیٹ پائے جاتا ہے اور فائیبرز پائے جاتے ہیں اور بیٹامین بی پائیتا ہے اور بیٹامین کے پائیتا ہے اور کلسیم پائیتا ہے اور دوستو اس میں آئرن پائیتا ہے اور اس میں مینیسیم پائیتا ہے پوٹیلسیم پائیتا ہے زنگ پائیتا ہے اور دوستو اس میں مینیس پائیتا ہے دوستو یہ ساری چیزیں خضور میں پائی جاتی ہیں وہیں پہ دوستو ہم بات کر لیتے ہیں خضور کھانے کے فائدے کے بارے میں دوستو یہ کیا کرتا ہے کولیشٹیار لیول کو کنٹول میں رکھتا ہے دوستو ہماری باڈی میں کولیسٹار لیبل کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دوستو یہ کیا کرتا ہے ہارٹ پرابلم کی سبھی سمسیوں کو دور کرتا ہے اور دوستو جن لوگوں میں کشٹی پیلسن یعنی کبزیت رہتی ہے ان لوگوں کے لیے خضور بہت اپیوگی ہو سکتا ہے اور دوستو یہ بلٹ پریسر کو کنٹرول میں رکھتا ہے یعنی نیانتر کرتا ہے اور دوستو یہ کیا کرتا ہے خضور سیکسوال پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے دوستو چاہے مل ہو چاہے فیمیل ہو دوستو دونوں کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے دوستو یہ کیا کرتا ہے سیکسول پاور کو اسٹرانگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور دوستو خضور جو ہوتا ہے نیوٹیسن یعنی پوسک تتوں کی کمی کو پورا کرتا ہے وہیں پہ دوستو ہم بات کر لیتے ہیں خضور کے کھانے کے نقصان کے بارے میں دوستو ویسے خضور کھانے کے کوئی نقصان نہیں ہے دوستو کیا ہوتا ہے جب کبھی ہم خضور کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اس کنڈیسن میں ہمیں ایلرڈی ہو سکتی ہے اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دوستو یہ سمسیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستو ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک سسکرائب کمنٹ ضرور کریں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تھانک یو